کرونا یعنی کووٹ نائنٹین ایک ایسی خطرناک بیماری جس کے بارے میں شاید اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں جب ہم سنتے ہیں کہ کئی بڑے شہروں میں بہت سے کئی ایسے ہسپتالوں نے اوپی ڈی بند کر رکھی ہے اور یہ بھی سننے ملتا ہے کہ چھوٹے سے شہر سرہند میں ایک ایسا ہسپتال جو کرونا کے اس بہاوئی وقت میں بھی روگیوں کا علاج کر رہا ہے وہ ہے رانہ ہسپٹل سرہند وہ بھی ایک انوکھے طریقے اور سابدھانیوں کے ساتھ روگی کے آگمن پر سب سے پہلے اسے الکوہل بیسٹ سینیٹائزر سے ہاتھوں کو سینیٹائز کرایا جاتا ہے اور پھر تھرمل سکینر سے اس کا بخار چیک کیا جاتا ہے رانہ ہسپٹل کا سٹاف سب ہی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے لیس ہے ایک نردھارت دوری بنا کر رکھتے ہوئے روگی ریجسٹریشن کاؤنٹر پر اپنا ریجسٹریشن کرواتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے اسپٹال میں روگی اندر آکھ کر سامانیا دوری بناتے ہوئے ایک ستھان پر بیٹھ جاتا ہے پھر روگی ڈاکٹر کے بتائے نمبر پر کال کرتا ہے اور ڈاکٹر اسے فون پر ہی پرامرش دے دیتا ہے کچھ اس پرکار سے ہی پرکار سے ڈاکٹر اچھلی مجھے پیٹ میں بہت در دو رہا ہے اچھا جی کب سے ہو رہا ہے آپ کو پیٹ میں در ایک دو دن ہو گئے ہیں تو اس کے لئے کوئی دوائی لی آپ نے نہیں ابھی تو کوئی دوائی نہیں لی کوئی لوز موشن کوئی وومیٹنگ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر اس روگی کو اس کے موبائل نمبر پر دوائیاں پریسکرائب کرتے ہیں روگی اپنا فون دوائیاں کے کاؤنٹر پر دکھاتا ہے اور اسے دوائیاں ایک لفافے میں دے دی جاتی ہے اور اب دیکھئے فیس ادائیگی کا طریقہ کرنسی نوٹ میں کرونا کے ایک کٹانوں ہونے کی سمبھاونا ادھک ہوتی ہے اور اس کرنسی نوٹ کو اس طریقہ سٹریلائز کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ کرونا پینسٹ ڈگری سینٹیگریٹ کے اوپر کے تاپمان سے ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میں نو ٹچ سسٹم جو رانہ ہوسپیٹل کا ادیش ہے پورا ہو جاتا ہے یہ سمائی کٹھن ہے پر اگر ہم سب مل کر اپنا فرض نبھائیں گے تو تو ضرور اس کرونا کو ہراتیں گے کرونا کو ہر دم ہرانے کیلئے تیار آپ کا اپنا رانہ ہوسپیٹل سرہند مل کرنسی 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 مل کرنس